اگر آپ کہتے ہیں کہ بی جی پی کا لیڈر ہے سینئر لیڈر ہے یا کاری کرتا ہے میں نہ ہاں کہوں گا نہ نہ کہوں گا لیکن ایک چیز میں ہاں کہوں گا کہ ہمارے یوٹی کے لیڈرشپ نے بلکل اس کو رد کیا ہوا ہے اس کو بولا ہے کہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سہر انڈیا اور میں ہوں آر فازہ مڈائن آج کی خاص ملاقات میں ہمارے سے موجود ہیں ڈسٹرک کپوارا سے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بی جی پی مسٹر میر محمد شفی جی سر سواغت ہے آپ کا نیوز سہر انڈیا بے آپ کا بھی سواغت ہے شفی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے جعوید خوریشی جو کی بی جی پی کے وہاں سے سینئر لیڈر ہیں ان کی طرف سے آئے دن جو ہیں کچھ بیان آتے رہتے ہیں کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں کچھ اس طرح کا جو پولٹکس جو چلا رہے ہیں کچھ ہٹکے ہیں ان کے دورہ جو کل ان کے دورہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے جو اکثر پسند لوگ ہیں ان کے لئے کہا کہ وہ ان کا سر جو کٹ کے لائے گا ان کو ہم پانچ لاک روپے دیں گے کہاں سے آئے گا یہ پانچ لاک روپے ان کو دینے کے لئے دیکھئے میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں رہ کر ہر ایک انسان کو یا ہر ایک کارکرتہ کو یا کارکرتہ جو بھی عدیقاری ہوگا تو اس کو پارٹی کے جو پروگرامز ہے جو پارٹی کا کانسٹیوشن ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے جہاں تب آپ نے کوریشی صاحب کی بات کہی کوریشی صاحب جو باتیں کرتا ہے وہ اپنی حدود میں کرتا ہے وہ خود جو بھی کہتا ہے خود کہتا ہے پارٹی کا اس میں کوئی عمل دکھل نہیں ہے اب جہاں تک پارٹی کا سوال ہے اگر ہم نے کوئی بھی بیان جاری کرنا ہوگا تو پارٹی کے ہت میں ہم بیان جاری کرتے ہیں اگر ہمیں پاکستان کے خلاف جانا پڑے گا ہم نے چائنہ کے خلاف جانا پڑے گا یا سیاسی جو ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اگر وہ ہمارے خلاف بیان بازی کریں گے یا کوئی ایسا کوئی حرکت وہ کریں گے تو اس کے لیے میرے خیال میں میری ضرورت نہیں ہے پارٹی میں اس میں ہمارے وزیراعظم صاحب بیٹھے ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے اس کو جواب دینے کے لیے اور ہمارے عمید شاہ جی ہیں جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے قومی صدر جو جے پی نڑا جی ہیں وہ بات کر سکتے ہیں ہمارے سٹیٹ کے ادھاکش جو رینہ جی ہیں جو کہ ہر دل کی درکن بن چکی ہے جمہو کشمیر یوٹی میں تو وہ وہ بات رکھ سکتے ہیں اور ہمارے آدھرنیے کول صاحب جو ہے اشو کول جی جو ہمارے مہمنطری ہیں ریاست یوٹی کے تو ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان تک محدود ہیں جو وہ کہیں گے تو ہم نے وہی کرنا ہے جو وہ کہیں گے جو ہم کہیں گے یہ تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی بھی کوئی بیان بازی کرتا ہے تو اس کو اپنا ہوتا ہے وہ بیان اپنا ہوتا ہے اپنے ذاتی طور بیان دیتا ہے تو اس میں مجھے کوئی چرچہ نہیں کرنی چاہیے پارٹی میں رہتے ہوئے اپنی طرف سے کس طرح سے ایک لیڈر جو ہے وہ بیان دے سکتا ہے جس طرح سے پہلے جو ویڈیو ان کے دوارہ جو بنایا گیا تھا جس میں انہوں نے کپڑے فار کے جو ہے اپنا نیشلسٹ ہونے کا جو ثبوت دیا تھا اس کے لئے اگر ان کو واہ واہ ہی ملی تو اگر یہ دوسرا ویڈیو آتا ہے یا دوسری وہ پریس کانفرس کرتے ہیں اس میں پارٹی کا کیوں نہیں ہے رول دیکھئے جہاں تک میری اپنی بات ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی میں رہ کر اپنا نام اوچا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی کھلی چھوٹ ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ پارٹی اس کو روکے گی کیونکہ اگر جاوید قریشی کی بات میں کروں دیش بھگتا ہے جنڈا ترنگا چڑھاتا ہے دیش کا جنڈا اوچا رکھتا ہے تو جو پارٹی کا جو منشور ہے کانسچوشن ہے اگر اس کو پھالو نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پارٹی کا کوئی رول ہوتا ہے اور پارٹی کا جو پروٹوکال بھی ہے اس کو پھالو کرنا پڑتا ہے کانسچوشن جو پارٹی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے اور اس طرح کا جو ماحول جو پیدا وہ کرتا ہے وہ خود کے لئے کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں میں خطرات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور جو ہمارے کاری کرتا ہے ہمارے جو وہاں پہ جو کشمیر اپنے کشمیر یوٹی میں تو ان کا منومبل اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی سیکیورٹی لے کر چلتا ہے اس کو ڈر نہیں اگر کوئی بینا سیکیورٹی چلتا ہے تو وہ اپنا ڈر محسوس کرتا ہے لیکن میں یہی بات کہوں گا کہ ہر کوئی کاری کرتا ہو یا اہددار ہو یا کوئی بھی آفیس بیریئر ہو یا جس کی کوئی ذمہ داری ہو اس کو اس طریقے سے چلنا چاہے جسے طریقے سے لوگ ان کے ساتھ جڑیں اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ کشمیر یوٹی میں جو بہت ایک جو وقفہ گزر چکا ہے صرف بدحالی کا وقفہ گزر چکا ہے خوشحالی کی بات کہیں نہیں دیکھی لیکن ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے جو پانچ سال پہلے اپنے ملک کے لئے کام اس نے کیا ملک کے لوگوں کے لئے کام کیا اپنے لئے اس نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ملک کو مضبوط کرنے کے لئے اس نے کام کیا ہر دیش میں وہ چلے گئے یاترہ کی ہر دیش کے کہیں صدر سے ملا کہیں پرائیم منسٹر سے ملا صرف بھارت کی اخندہ کو خطرہ نہ ہو بھارت مضبوط ہو اگر اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ موڈی جی نے اتنا پیسہ خرچ کیا اس نے کیا دیا میں کہتا ہوں سینہ ٹھوکے اس نے ریفیل دے دیا ہندوستان کو سرکشہ دی دی ہندوستان کو ایک منوبل دیا بھارت کے سوا کروڑ لوگوں کو منوبل بڑھایا اسے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب شاید کشمیریوں کے لئے میرے خیال میں کشمیریوں کا اب آنے والے جو سمیں ہے وہ کشمیریوں کے لئے ہوگا اور خاص کر ہمارے کشمیری یوٹ کے لئے وہ کام کریں گے اور کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ پورے بشوم ہے ایک ہی جو سٹیٹ ہے جو سبا ٹاچ ہوئی ہے ملٹنسی سے انسرجنسی یہاں پہ ہوئی مشکلات ہوئے لوگوں کو کچھ منسٹریم لوگوں نے بھی پیدا کی کچھ خوریت والوں نے بھی پیدا کی تو یہ نوجوان بیچارہ سہم سگیا ہے اب میں یہی امید رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ وسائل آپ ڈونڈنے پڑیں گے ہمارے بارتیا جنتہ پارٹی کو یہ بات رکھنی چاہیے ہم لوگوں نے بھی رکھی ہوئے اور رکھیں گے بھی بار بار کہ ہمارے وزیرعظم اور ہمارے جو جو ہمارے موڈی جی اور ہمارے امید شادی ہیں تو اس چیز پہ وہ سوچے اور ایسا یہاں پہ ماحول بنائے جس سے ہمارا یوت جو پریشانی میں مبتلہ ہے اب وہ اس کو روزگار روزگار چاہیے نوکریوں سے ملے چاہیے یہاں پہ انڈسٹیز بوسٹ اپ ہوں ہمارے کشمیر میں انڈسٹیز کا کوئی انڈسٹیز کا کوئی سکوپ ہے یہاں پہ لیکن اب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انڈسٹیز کے دوارہ سے اور جو نوکریوں کا جو سلسلہ ابھی سرکار سوچ رہی ہے کہ اب بائیس سال اٹھالیس سال کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے اگر میں نے بیس سال تیس سال چالیس سال نوکری کی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اپنا پراپرٹی اپنی پراپرٹی بنائی اگر آج کا جو نوجوان جس نے ڈبل پی جی کیا ہوا ہے جس نے ایم پھل کیا ہوا ہے جس نے ڈاکٹریٹ پاس کیا ہے جس نے انجنئر بنا ہے بیٹھ ہیں بیچارے گروں میں اور سوچتے ہیں صبح شام کے ہم اپنے مام باپ پر ایک بوجھ بن چکے ہیں لیکن اب وہ سہارا بننا چاہتے ہیں اپنے مام باپ کے لیے اور میں اپنی سرکار سے آگرہ کرتا ہوں جو سرکار کے اس وقت کاری کرم ہیں جوہے وہ ایم پاورمنٹ کی بات ہو ویم ایم پاورمنٹ کی بات ہو ہم کریں گے یوت ایم پاورمنٹ کی بات کریں لوگوں کی بات کریں جس طرح موڈی جی نے ہم لوگوں کو کچھ چیزوں سے چھٹکارہ دلایا جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ بہت ساری جہاں پہ کانگریس کا زیادہ رول رہا حکومت کرنے میں ہندوستان میں اس نے کشمیر میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا باقی لوگوں کو دور رکھا تھا جو بھی سرکار کو سائطہ دینی تھی وہ کشمیر نے ہی پہنچتی تھی اگر میں مثال دوں آپ کو جو سہلاب آیا تھا دو ہزار چودہ میں اسی ہزار کلو لپے کی بات چل رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں آج اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ عام لوگوں سے پوچھیں میرے خیال میں ایک ہزار تین ہزار آٹھ ہزار تین لاکھ دو لاکھ یہی ان کی سائطہ ہوئی ہے کشی کو اس سہلاب کے زمنے میں جو آیا تباہ حالی ہوئی ہے وہ بیچارے ویسے کے ویسے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اس جن کو اس چودہ دو ہزار چودہ کے وہ جو سہلاب کا جو ماہور تھا وہ سہلاب آیا تھا اس پہ انکوئری ہونی چاہیے اس پہ ایک ہائی لیول ٹیم بیٹھنی چاہیے تاکہ اس سے بہت 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 بڑے گھٹالے نکلیں گے ابھی آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ آج تو میرے کال میں آج سرکار کے ساتھ پوری کشمیر یوٹی ہے کیوں آج پیسہ کا جو معاملہ ہو چاہیے ایم جی نرے گا پھورٹین پھورٹین ایم سی ہے جو ڈیولپمنٹ کا جو سیکٹر سے نبار ہے جو دوسرا پی وی ایم جی سے ہے یا پی وی ایم اے ہے یا کسان یوجنہ یا جبلا یوجنہ ہے بیٹی بڑا بیٹی لاللی بیٹی بہت طرح سکیم ہے یا جو شیف ہزبن ریز میں جو لوگ جاتے ہیں جن کو لونز دیے جاتے ہیں ایک بڑی ایک بڑی اچھی طریقے سے اس وقت فوکس کیا ہوا ہے سرکار نے اور ہم کو بھی لگتا ہے کہ اب لوگوں نے ان سکیموں کا فائدہ بجائی پتر مارنے سے بجائی لڑائی جگڑے سے اپنے گھرم کی طرف لوٹا ہے اور وہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کی حالت کیسی ہے ان کا سہارا بنیں اور آگرہ کرتا ہوں میں سرکار سے کہ اب سرکار کو ساری پریشانیاں دور رکھنی چاہیے ایک پاس ہے اور کشمیر کی طرف پورا دیان دیان دیانا چاہیے جس طرح آج ہماری سرکار نے جو یہاں پہ ڈی ڈی سیز کے لیے اب الیکشن کا جو ایک سسٹم بنایا ہے تھرڈ ٹائر سسٹم میں سمجھتا ہوں یہی سرکار ہے کیونکہ یہ سرکار میرے گہوں میں ہیں یہ سرکار میرے بلاک میں ہیں میری سرکار کو میرے لوگوں کو میرے زلے میں جانا نہیں پڑے گا کیونکہ وہیں سے اس کا ریپریزنٹیو ریپریزنٹ کرے گا جس طرح ہماری پنچائت کا سرپنچ ہے جس طرح ہمارا پنچ ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں بے پھندس کا دوری ہو رہا ہے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن ہماری پارٹی بھی دیکھ رہی ہے اور جو جو کمیٹیا ویجنلس کمیٹیا پوری کشمیر یوٹی میں کہ جن لوگ کو یہ ملنا چاہیے ان کو نہیں مل پا رہا ہے اس میں سب لوگوں نے مل کر ایک ہی آواز اٹھائی اور سرکار اس پہ شاید تیسری بار ویرپیکیشن کرنا چاہتی ہے اور میں سمجھ دا ہوں کہ ویرپیکیشن متلقہ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹرانسپٹ کرنا چاہیے جو ویرپیکیشن ہے تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ اب بات کریں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی جس میں ان کے پاس مین پاور ہو تاکہ وہ فیلڈ میں جا کر اس کو صحیح انداز سے اس انسان تک یہ پیسہ پہنچائے جو انسان اس کا حق دار ہے اور وہ نہیں کہ دوہزار چودہ میں جس کا لسٹ دے دیا ہے آج اس کا مکان بھی کھڑا ہے آج اس کا دکان بھی کھڑا ہے پھر بھی پی وائے امے میں اس کا لسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے انصاب کا اور لوگوں کو انصاب ملنا چاہیے اور ہماری سرکار کی طرف سے انصاب ملے گا اور بھارت کے جنتہ پارٹی واحد جماعت ہے جو اب کشمیریوں کو انصاب دلائے گی شفی صاحب ایک طرف بی جے پی جو ہے وہ اپنا وجود بنا رہی ہے کشمیر میں اگر ہم بات کریں ایک طرف وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے بی جے پی دوسری طرف اس طرح کے جو نیتہ ہیں جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں خود جو یہ لوگ ہیں ان کے پاس سکیورٹی کے انتظامات بھی ہیں تو جس طرح سے ابھی بی جے پی کے کارکرتوں کو جو ہے وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی ساتھ لوگ جھوڑیں گے اور کندے سے کندہ ملا کے چلنے کی جو ہمت کر پائیں گے اگر اس طرح سے یہ آپ بڑے لیڈران جو ہے جن کے پاس سکیورٹی ہے وہ اس طرح کے بیانات دیں گے اور بھگتنا جو ہے اس عام ورکر کو پڑے گا ہاں ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ میرے پاس یا دوسری اور کسی شخص کے پاس جو کارکرتہ ہمارا ہے چاہیے چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا اس کو کوئی ہائی اپس کے ساتھ ڈیکٹر رابطہ ہے تو اس کو سکیورٹی ملتی ہے جس کو سکیورٹی نہیں ہے اس کے لیے مشکلات میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کارکرتہ چاہے کسی بھی تنظیم کا ہو کسی بھی بارٹی کا ہو کسی بھی چاہے بھارتی اجنتہ پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو تو اس کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے کیونکہ سرکار کے پاس ہماری سینہ کھڑی ہے ہماری جو یودہ ہے جمعہ کشمیر پولیس وہ کھڑی ہے وہ اپنا کام کرے گی اور سرکشہ دینا ان کا کام ہے وہ کس طرح سے ہم کو سرکش کرے گا لیکن تھوڑا ہم نے بھی خیال اپنا خود کرنا ہے اور جو بولچال ہے اس میں بھی اس طریقے کیونکہ بولچال کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہماری فوج سکشم ہے ہماری جمعہ کشمیر پولیس کھڑی ہے بلکل اور جو بات کرنی ہے چاہے کسی میلٹنڈ آرگنیزیشن کی خلاب بات کرنی ہے ان کو کچھ سندیج دینا پڑے گا وہ تو ہمارے اچھ ادھیکاری بیٹھے ہیں یا ان کا کام ہے یا ہمارے درنگٹل جنرل آف پولیس وہ تو بہت بڑے بڑے اچھے ہیں سٹرونگ پولیس آفیسر ہے اور ہمارے آج جی پی جو کشمیر میں ہیں ویجے گمار جی بڑے سکشم ہیں یہ ان کا کام ہے وہ کیا کریں گے کس کے ساتھ کس طرح نپٹیں گے آپ نے کل ہی دیکھا کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ نیوٹرلائز کیا وہاں پہ لوگوں کو یہ ان کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میرا اپنا کام ہے صرف خوریشی صاحب بی جی پی کا حصہ ہے یا نہیں جس طرح سے کچھ لوگوں کے دورہ آپ کے بی جی پی کے کچھ لوگوں کے دورہ یہ کہا گیا کہ خوریشی صاحب جو ہیں بی جی پی کا حصہ نہیں ہے میں نے کلیر اس کا سٹینڈ کیا تھا پہلے ہی آپ تو پارٹی تک ہے سارا کچھ میں نے اپنا کلیر سٹینڈ کیا ہے آپ ان کو بی جی پی کا حصہ مانتے ہیں نہیں بی جی پی کا پارٹ ہے وہ کیونکہ اس نے ڈسٹرک میں ہی میرے پاس ہی جوائن کیا تھا میں کیسے بولوں گا وہ بی جی پی والا نہیں ہے لیکن ایک چیز میں کہوں ایک چیز میں کہوں جو وہ کرتا ہے وہ اس کو کرنا نہیں چاہیے اب یہ رکھا ہے ہم نے پارٹی کے ادھکاریوں تھا کہ ان کا فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ کر دیں گے اس طرح سے جو ایک ویڈیو جو ان کے دورہ وائرل کیا گیا تھا جو ویڈیو ان کے دورہ بنایا گیا تھا مطلب جس میں انہوں نے کپڑے فار کے یہ کہا تھا کہ ترنگا جو ہے میرے دل میں بستا ہے وہ بھی ایک دھونگ تھا ترنگا تو سوا کروڑ ہندوستانی کے دل میں بستا ہے اسی کے لیے نہیں بستا ہے تو یہ سوال اگر اسی سے پوچھ لیں آپ بہتر ہوگا مرے ایک ٹرینڈ تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اپنا ذات ہی کچھ ہوگا اس کو جی تو عام جنتہ کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے بس جنتہ جنالدن سے ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ افواہ بازوں پہ وہ دیان نہ رکھیں اور جو شوشہ پھیرانے والے ہیں پورے کشمیر یوٹی میں کہ وہ بات ہے یہ بات ہے اصل مسئلے سے وہ دیان ہٹواتے ہیں اور جو سرکار کام کرتی ہے سرکار کو کام نہیں کرنے دیتی ہے وہ دیتے ہیں یہ لوگ لیکن سرکار اپنا کام کرنے میں سکشم ہے اور میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ افواہوں پہ دیان نہ دریں اور جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے ستر سال یہاں پہ حکومتیں کی ہیں اور ان کے صحیحوں کی جو دل ہے یہاں پہ چاہیے ہمارے یوٹی میں بھی ہے ان کے دل ہے تو ان پہ وہ بروسہ نہ کریں اب اپنا بھوش ان کو خود ڈولنا ہے اور جو بھرتیہ جنتہ پارٹی اس وقت کام کرتی ہے یوٹی میں اب بھرتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کو ملنا چاہیے تاکہ یہاں کا وکاس ہو یہاں پہ روزگار جو ہمارا نوجوان خاص کر جو اس وقت مایوس ہے اس کی مایوس ہی ہٹانی ہے اور اس کے گھر میں بھی روزگار روزی روٹی کا خیال رکھنا چاہیے مرز صاحب جس طرح سے کہا جاتا ہے مطلب آپ کے ہی بڑے سارے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ بی جے پی سے جڑتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں باقی سب انٹی نیشنل کیا آپ کا بھی یہ سوچ ہے انٹی نیشنل اسی کو کہیں گے جو ترنگ ایجنڈر کے خلاب ہو لے گا جو بھارت کا جو سمیدان ہے اس کے خلاب کام کرے گا وہ تو انٹی نیشنل ہیں بی جے پی کو چھوڑ کے باقی ساری تنظیمیں جو انٹی نیشنل ہیں نہیں جو بھی اگر بی جے پی میں کل کوئی کرے گا ایسی بات وہ بھی انٹی نیشنل ہے اگر کانگریس میں کرتے ہیں یہاں ابھی محبوب مفتی نے پرسو بولا کہ میں ترنگا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی ہاتھ لگانے والے بہت ہیں لیکن اس کو سوچنا چاہیے وہ ایک لیڈر ہے وہ ایک لیڈر کی بیٹی خود بھی ہے اس کو یہ چیز نہیں کہنا چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ میں خود کشی کروں گی میں اپنے آپ کو زندہ جلا ڈالوں گی لیکن ترنگا جنڈا ہمارا کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے کاروائی کیوں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے سرکار دیکھتی ہے اس میں اجنسیاں دیکھتی ہیں تو میرا کام وہ نہیں ہے سرکار دیکھتی ہیں تو میرا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے کاروائی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کوئی تطوہ ہے ہمارے یو ٹی میں اس کے خلال کاروائی ہونی لازمی ہے شکریہ سرمائے سے باتشت کرنے کے لئے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ میر محمد شفی صاحب جو کی کپوڑا سے ڈسٹرک پرائز ڈینڈ ہے کپوڑا ڈسٹرک سے بی جے پی کے اور ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے ویوز سانجا کیے میں آر فازمہ ڈینڈ کیمرمن شانواز کے ساتھ